مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چوبیس رجب چودہ سو تینٹالیس ہجری مطابق پچیس فروری دوہزار بائس عزیزوی بعنوان دلوں کی بیماری خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم یقینا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانتے ہیں اسی سے مخورت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائی سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں فیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقینا بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد السلام کے بعد یقینا سب سے سچی بات اللہ کے کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اے مومنوں انسان کے اندر اللہ تعالی اس کے چھپے ہوئے دل اور اس دل سے انسان کے اندر اللہ تعالی اس کے چھپے ہوئے دل اور اس دل سے صادر ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھتا ہے اور اسی سے میزان بھاری ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگانی میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ دہت دی ہوئی آگ ہے اور جنت کو ہر متقی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے اور حد تل امکان اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کے لئے قریب کر دیا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے اور جنت پر ہزگاروں کے بلکل قریب کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس سے کیا گیا حد و پیمان کے حفاظت کرنے والا تھا جو رحمان سے اسے بندے کے ڈرتا تھا اور اس کے طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ دن ان کے لئے ہمیشگی کا ہوگا اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی اور ہمارے پاس ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں ہیں اور وہ زائد نعمت اللہ تعالی کے چہرے وہ مبارک کو دیکھنے کی خوش خبری ہے اور یہ خوش خبری انہی لوگوں کے لئے ہے جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے ڈرتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے آپ اسی کو ڈر آ سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور رحمان کو بندے کے اس سے ڈرتا ہے پس اسے آپ اسے گناہ ہوکی معافی اور بہت سے امدہ بہت سے امدہ خوش خبری دے دیجئے جو انسان غالب اور جاننے والی ذات کی نگرانی کے احساس اپنے اندر پیدا کرے گا وہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس دعا کا مستحق ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے علم و حکمت عطا کر اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے جس دن اللہ کے سواء جس دن کنا کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لی اللہ کے سامنے آئے گا یعنی ایسا دن جو شہوتوں کی گندگی اور شبہات کی نجاست سے محفوظ ہو اور جس نے اپنے دل کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں لہذا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا گویا اس نے اپنے دین اور اپنی آب روح کی حفاظت کر لی اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں واقع ہوا تو وہ حرام چیزوں میں بھی واقع ہوگا جیسے وہ چروہ ہے جو اپنی بکرائی بکریوں کو بادشاہ کی چراغہ کے اردگرد چراتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ چراغہ میں چلی جائیں سن لو یقیناً ہر بادشاہ کے لئے چراغہ ہوتی ہے سن لو اللہ کی چراغہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں سن لو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے اور جب اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے سن لو وہ دل ہے متفق لے اللہ کے رحمت ہو اس بندے پر جو اپنے نفس کو فٹکار لگاتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے اور اس پر لگام لگاتا ہے اور اسے اللہ کے کتاب کا پابند بناتا ہے حد تک کہ وہ اس کا رہنمہ بن جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتا ہے اور یتیموں کی خبرگیری کر کے اور مسکینوں کو کھانا کلا کر کے اپنے دل کو نرم کرتا ہے اور مسلسل اللہ کے ذکرے سے اسے روشن رکھتا ہے اللہ کو جو یاد کرتا ہے تو اسے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جسے یاد کیا جاتا ہے اس کی آواز اہل آسمان کے درمیان جانے پہچانے اور معروف ہو جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرے شکر گزاری کرو اور میری نافرمانے نہ کرو اے مومنوں ہر بندے کے چہرے میں دو آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دنیاوی امور کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جن سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کے ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ کے غیبی وعدوں کو دیکھ لیتا ہے اور غیبی چیزوں پر غیبی طور پر امور لاتا ہے اور جب کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑھے ہوئے ہیں دلوں پر تالے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفرت میں پڑھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی طرف مائل ہونے کے اسباب سے خالی ہیں تو بھلا ایسا دل جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اس کے لئے کیسے ممکن ہے کہ وہ ملکوتی دنیا کے سیر کرے اور پھر اپنے مالک کی طرف لوٹ کر اسے روشن فوائد سے آگاہ کرے اور کوئی دل کیسے دنیا کی محبت سے خالی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی آنکھیں لوگوں کی زیلت کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کار ان کی رنگین باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں نتیجتن انسان کا دل بھی اس حکمت سے خالی ہو جاتا ہے جو نور کی روشنائی سے دل کے قرطاش پر منقوش ہوتی ہے اور جب انسان کا دل حکمت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس پر جہالت غالب آ جاتی ہے پھر اس پر موت تاری ہو جاتی ہے اور پھر ایسے دل والا انسان چوپائے کے مانند ہو جاتا ہے جو آگ بھر کر سوتا ہے پیٹ بھر کر کھاتا ہے موہ فار کر ہستا ہے دل بھر میں گدھے کی طرح محنت کرتا ہے اور رات کو لہو لہو بھی مصروف رہتا ہے ارشاد باری تعالی ہے بہت سے ایسے جنہ اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ حق کو سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں کان ہے لیکن ان سے سنتے نہیں ایسے لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غافل لوگ دراصل جھوٹے ہوتے ہیں جن کے کسی قول یا فعل کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی توجہ ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سعاد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت آتا کرے گا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے اور نیت بندے بن جائیں گے پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال آتا کر دیا تو مخل کرنے لگے اور کمال بہتنائی سے اپنے احد سے پھر گئے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لئے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لئے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی بات غیب کے سب باتوں کو خوب جانتا ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے بھلائی کے راستے بند ہو گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیماری میں مزید عذاب فکر دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جس دل پر مہر لگی ہوئی ہو بھلا وہ کیسے دیکھ سکتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھی ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور جس نے ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود غور و فکر سے کام نہیں لیا تو اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہوگے اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں فوٹ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے در سے لنز کر گر پڑتے ہیں اور کچھ کرتوت اور جو کچھ کرتوت تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائیں اور ہمارے اور آپ کے لئے ان کی حکیمان آیتوں اور نصیحتوں کو ہمارے لئے بابرکت بنائیں میں اپنی یہ بات کرتے ہوئے اپنے لئے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لئے اور آپ لوگوں سے مغفرت آپ لوگوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں بہت زیادہ پاکزہ تعریف اسی کے لئے ہیں اور وہ ایسی تعریف جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ درود و سلام نازلو ہمارے سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آلو اصحاب پر ہیں لوگوں جو ایمان لائے واللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ساتھ دو اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے ایک عظیم مثال بیان کی ہے جس میں تمہارے حالت کی مثال ہے اور تمہارے نجات کا بیان ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سرات مستقیم کے لئے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کی دونوں جانے دو دیوارے ہیں جن میں بہت سارے کھلے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستے کے مین گیٹ پر ایک داری ہے جو اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر مت چلو اور راستے دوپر بھی ایک داری ہے جو بلاتا ہے تو جب انسان ان دروازوں کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ داری کہتا ہے خبردار خبردار اسے نہ کھولو کیونکہ اگر تم اسے کھولوگے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤگے تو وہ راستہ اسلام ہے اور دونوں دیوار اللہ کی حدود ہیں اور کھولے ہوئے دروازے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے دروازے پر جو داری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور راستے کے اوپر میں جو داری ہے وہ ہر مسلمان کے اندر کا وعظ ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اس میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا جو کان لگا کر سنے اور اس کا دماغ حاضر ہو اب آپ لوگ اللہ کے بندوں اللہ کے بہتر سب سے مہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازے سلام پڑھو کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر دروازے سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتیں نبی پر دروازے سلام پھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی ان پر دروازے سلام پھیجو اللہ صلی اللہ وسلم و زید و بارک على صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر والقلب ال grasphr محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تو تمام ایم خلفاء راشدین جو کہ ہدایت کے آفتہ خلفاء ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی تو ان سے راضی ہو جائے اور تمام طبیعتہ صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان کے تابعین اور نیکی کے ساتھ ان کے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جائے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور اپنے سخاوت سے راضی ہو جائے اکرم الاکرمین اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور شرق اور مشرقین کو زلیل و رسوہ کر دے اور شرق اور مشرقین کو ضرور زلیل و رسوہ کر دے تو اپنے دین اور ملت کے دین کو تو سنبھال لے اور تو اس ملک کو اور تمام مسلم مالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان اتا فرما اور ہمارے حکمرانوں اور ولی امروں کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کا حکمر ایسے لوگوں کا بنا جو تو سے درے اور تیری رضا مندی کی پیروی کرے اے رب العالمین اے اللہ ہمارے حاکم وقت کو اپنے ہدایت کی توفیق دے اور اس کو نیک عمل اپنے رضا مندی کے کام کے توفیق اتا فرما اور ان کے اچھے مشہیر کار اتا فرما اور اللہ تو ان کے مدد فرما اور ان کے خیر کی توفیق دے اللہ تو ان کے ولی آہد اور ان کے بھائیوں اور ان کے دیاروں اور دوستوں کو خیر کی توفیق اتا فرما اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے امور میں زیادتیوں کو مغفرتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدم کو ہمیں ثابت قدم کر دے اور ہمیں کافروں کے خلاف ہمارے مدد فرما اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے اور ظاہری و باطنی اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ عزدہ جانتا ہے تو ان سب کو بخش دے اللہ تو ہی اول اور آخر ہے تو ہی مقدم اور معاخر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے تھے اللہ تمہارے مغفرت فرما اور اپنے رحمت سے ہمیں رحم پر رحم فرما اے رحم الرحمین اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد مت کر دینا اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا اور اپنے طرف سے ہم پر رحم فرما یقینا تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے دلوں اور ہمارے عمال کو پاک کر دے اللہ تو ہمارے دلوں اور عمال کو پاک کر دے اللہ تو ہمارے دلوں اور عمال کو پاک کر دے اے اللہ تو ہمیں اپنے ہدایت کی توفیق فرما اور اپنے رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو اگر ہم بھول جائے تو ہمارے معاقضانہ فرما اے اللہ تو ہمیں اللہ تو ہم سے جس پہلے کے لوگوں پر جس طرح بوجھ جالو دوس طرح کبوجھ ہم پر نہ ڈال اے اللہ تو ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کبوجھ ہم پر نہ ڈال ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے لہذا تو کافروں کے خلاف ہمارے مدد فرما اللہ کے بندو بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان اور رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور خواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو تمہیں مزید عطا فرمائے گا اور اللہ کا ذکر بہت عظیم چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو